بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال الفاظ ٹی وی کے موز سامین کو السلام علیکم آج ہم آپ کو موت کے وقت کے کچھ چند حقیقتیں بتائیں گے موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اسے موت کا مزا چکھنا پڑتا ہے اور اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس وقت انسان کی روح نکلتی ہے اس وقت اللہ پاک انسان کے پاس پانچ فرشتے بھیجتا ہے جب پہلا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو اس وقت اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے تو اس وقت وہ فرشتہ اس انسان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آئے انسان تیرا طاقتور جسم کہاں گیا آج ہی اتنا کمزور کیوں ہے تیرے گھر والے عزیز رشتہ دار کہاں گئے تیری زبان کہاں گئے آج تیری زبان اتنی خاموش کیوں ہے تجھے کس نے اکیلا کر دیا اور پھر جب اس کی روح کبس کر لی جاتی ہے اور اسے کفن پہنا دیا جاتا ہے تو اس وقت دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکارتا ہے اے انسان تُو نے دنیا میں جو مال جمع کیا تھا اب وہ مال کہاں گیا تیرا گھر تیری انس کہاں ہے پھر جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت تیسرا فرشتہ میت کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے آج تُو اتنے طویل سفر کی طرف جا رہا ہے اتنا لمبا سفر تا تُو نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا ہے آج تُو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا آج تُو میں اتنے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی اتنی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا اگر اللہ پاک تجھ سے راضی ہے تو یہ تیری خوش قسمتی ہے اور اگر اللہ پاک تجھ سے نراز ہے تو یہ تیری بدبختی ہے پھر جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے اے انسان کل تک تجھے زمین کے اوپر تلتا تھا آج تُو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے کل تک تُو اس کی پیٹ پر ہستا تھا گناہ کرتا تھا آج تُو اس کے اندر رو رہا ہے شرمندہ ہے اور پھر جب اس کے قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو اس کے گھر والے دوست رشتہ دار سب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس وقت پانچوہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے اے انسان وہ لوگ جو تجھے دفن کر کر چلے گئے اگر وہ تیرے پاس تہہتے تو بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تھے تُو نے دنیا میں جو مال جمع کیا اسے دوسروں کے لیے چھوڑ دیا آج یا تُو جنت کے باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا دوزر کے بھڑکتے ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا کیا ہم سب یہ نہیں جانتے کہ دنیا فانی ہے ہماری مقتصر سی زندگی میں اپنی آخرت کو سوارنے کی کوشش کر رہے ہیں زندگی کا کیا پتہ کب ختم ہو جائے اور کس وقت ہمیں موت آجائے اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد مال و دولت احش و اشرت نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی عبادت کرنا اور نیک عمال کرنا ہے ہمیں چاہیے جو وقت ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے اسے ضائع نہ کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو دنیا و آخرت میں آسانی آتا فرمائے آمین سم آمین اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں شکریہ